السلام علیکم میرا نام زارہ ساجد ہے ایم ارڈیسٹر ڈائیٹیشن کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ویٹ لاؤس پہ ویٹ لاؤس کی ایک ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ ہو چکی ہے پارٹ ون اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس میں ہم نے بات کی تھی کیا کیا بجوہات ہو سکتی ہیں ویٹ بڑھنے کی جو کہ پتا ہونا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ ویٹ لاؤس پہ کام کریں اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم بڑھے ویٹ کے لیے یا اگر بڑھ رہا ہے یا کانسٹنٹ ہے روگیا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں سہی ہے جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ چینجز کرنی کیا ہیں اس سے پہلے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ چینجز کہاں کرنی ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی تو دو میر ایسپیکٹس ہیں ایک ڈائیٹ اور ایک لائف سٹائل ٹھیک ہے جی اب ڈائیٹ اور لائف سٹائل یہ دو ایک مین فیکٹر ہیں جو بہت لانگ ٹرم ایفیکٹ ڈالتے ہیں باڈی پہ خاص طور پہ اور اگر اسپیسیفیکلی آپ ویٹ لاؤس پہ کام کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن کچھ سیچویشن پہ میں یہ کہوں گی کہ میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈاکٹرز کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ دکھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو کوئی میڈیسن پرسکرائب کیا ہوتی ہے تو وہ چیز الگ ہے میں اس سے بلکل بھی اختلاف نہیں کرتی لیکن یہاں پہ ہم ڈائیٹ اور لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں گے کہ اس سے ہم کیسے ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور لانگ ٹرم ایفیکٹس کیسے لاسکتے ہیں صحیح ہے سب سے پہلی جس کیٹیگری کے ہم نے بات کی تھی پارٹ ون میں جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے ڈیزیزز ڈیفرن ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے یا ویٹ کہیں سپیسیفک ویٹ پہ آکے کانسٹنٹ ہو گیا ہوتا ہے یا ٹک گیا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تو ڈیزیز سپیسیفک نیوٹریشن تھیرپی سے کیا مراد ہے کہ اس پرٹیگلر ڈیزیز کو لے کے آپ کیا ایسی ڈائیٹی موڈیفکیشنز کریں کہ آپ کی باڈی پہ آپ کی ہیلت پہ ایفیکٹ آئے ٹھیک ہے اچھا یہ بات جہن میں رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دو انڈویزیزز ہیں اگر ان کو سیم ڈیزیزز ہیں بھی تو پھر بھی ان کی باڈی بہت ڈیفرنٹلی ریاک کرتی ہے ڈیفرنٹ چیزوں پہ ٹھیک ہے بھلے وہ ڈائیٹی موڈیفکیشنز کی بات ہو یا لائف سٹائل موڈیفکیشن تو ایک بندے کی چیز جو ہے وہ دوسرے پہ implement نہیں ہو سکتی تو پہلی چیز ہمیں root cause پہ چل گیا کہ weight gain کا root cause کیا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ چیز جس پہ ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے ڈائیٹری موڈیفکیشن and suitable activities اب ڈائیٹری موڈیفکیشن کے لیے خاص طور پہ اگر ہم ڈیزیزز کی بات کریں تو وہ journal نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا کہ وہ specific ہوتا ہے ایک بندے کا ایک ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کی lab reports ان کی ڈیزیز کی condition ان کی history ان کی family history اس سب کو لیتے ہوئے ڈائیٹی موڈیفکیشنز کرنی پڑتی ہے میں جو ہے وہ ڈائیٹ plans بھی provide کرتی ہوں consultations بھی کرتی ہوں تو اگر کسی کو interest ہے اور وہ لینا چاہتا ہے plan تو وہ میرے facebook پہ مجھے approach کر سکتا ہے میں اس کا link جو ہے وہ description میں ڈال دوں گی اور وہاں جو ہے وہ اس کو details مل جائیں گی میری consultations کی ٹھیک ہے تو ڈائیٹی موڈیفکیشن اور suitable activities سے کیا مراد ہے کہ ہم day to day جو physical activity ہو رہی ہوتی ہے ہماری یا پھر اس کے اندر ہم exercises بھی شامل کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جب ہم نے combine کر دی تو یہ ایک بہت effective component بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو ہو گیا جو ہم نے first step لیا یہ first step ہے اب second step جو اس سے بھی زیادہ important ہے وہ ہے consistency اور weight monitoring consistency آپ نے کوئی چیز شروع کی ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی body effect پڑھ رہا ہے یا نہیں تو آپ کو اس کو consistent رکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس سے پھر آپ کو results نہیں ملیں گے اور weight monitoring کا یہ ہوتا ہے کہ وہ depend کرتا ہے اگر آپ نے start کی ہے یا پھر آپ کی کوئی dietation آپ کو بتا رہی ہیں تو وہ monthly monitoring کا کہہ رہی ہیں یا 6 weeks کی یا 12 weeks کی تو وہ depend کرتا ہے آپ کی situation پہ اور lastly کے results جب آپ کو results دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک certain goal جو آپ نے set کیا تھا اس کے قریب ہیں یا پہنچ گئے ہیں تو پھر کیا changes کرنی ہیں اور اسے کیسے further لے کے چلنا ہے وہ بہت important ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر یہ step wise یہ وہ tips ہیں جو اگر آپ step wise follow کریں تو آپ ایک بہت اچھے result پہ پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جن دو categories کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے sedentary lifestyle and eating pattern اب sedentary lifestyle سے کیا مطلب ہے sedentary کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر اپنا time جو ہے وہ بیٹھ کے گزار رہے ہیں یا پھر آپ کی physical activity یا تو نہیں ہے یا پھر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اب اس کی دو reasons ہوتی ہیں یا تو کوئی مجبوری ہے یا پھر سستی ہے سستی جو کہ بہت ہوتی ہے صحیح ہے تو اس کے لیے جو کہ ہمارے پاس وہ کام جو کہ ہم کر سکتے ہیں یا پھر motivation جو کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلا تو جو آپ کو کام کرنا ہے وہ ہے healthy food choices کیونکہ کھانا ایک ایسے چیز ہے جس سے ہمیں energy ملتی ہے اور اس energy سے ہی ہم اپنی activities کر پاتے ہیں صحیح ہے تو healthy food choices سب سے پہلا goal ہونا چاہیے اس کے بعد secondly جو ہے وہ sleep pattern minimum 8 hours of sleep آج کل جو social media کا زبانہ ہے تو facebook پہ online ہونا یا different social websites پہ online ہونا ہمیں ضرورت لگتی ہے اپنی لیکن اس کے لیے ہم اپنی need compromise نہ کریں minimum 8 hours of sleep خاص طور پر رات کی جو need ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ important ہے اس کے بعد next یس جو ہے time management time management کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ واقعی مشکل ہوتا ہے خاص طور سے ان cases میں جب آپ job بھی کر رہے ہیں اور گھر کے کام وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنے personal use کے لیے بھی ظاہرے time چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے آج کل جو زمانے میں ایک بہت ہی اچھا حال ہے کہ سب کے پاس usually mobile phones ہوتے ہیں تو play store پہ اتنے time management apps ہوتی ہیں جس کے اندر آپ اپنے schedule ڈال سکتے ہیں اپنے کام ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ کو reminders دیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت easy ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا پورا دن کا routine کیسے set کر سکے اور آپ بہت organized feel کرتے ہیں صحیح ہے last جو چیز ہے وہ ہے goals اور deadlines کہ آپ نے اپنا کوئی goals set کرنا ہے آپ نے اپنا آپ کو deadlines دینی ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے for example اگر ہم اپنی eating pattern پہ بات کریں تو رات میں سونے سے at least 2-3 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا اپنا کھا لینا ہوتا ہے dinner خاص طور پر milk وغیرہ کی exception ہے ٹھیک ہے تو dinner جو ہے نا آپ نے وہ 2-3 گھنٹے پہلے کر لینا ہے سونے سے bed پہ لیٹنے سے پہلے کبھی کبھی ظاہر ہے odd days ہوتے ہیں جس میں اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ routine follow نہیں ہو پاتا لیکن majority time آپ کو اسی طرح کرنا ہے اگر آپ اپنا routine hazard رکھیں گے یا پھر ایک خاص routine ہی بنائیں گے کیونکہ جب آپ کی body ایک routine میں آ جاتی ہے تو آپ کی body کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو goals اور deadlines set کرنا is very important اگر آپ کو اپنا certainty lifestyle اور eating pattern reason ہے آپ کا weight gain کا اس کو بہتر بنانے کے لیے صحیح ہے اب باقی تین categories کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو ہے genetics pregnancy and others genetics کے اندر اگر آپ کو یہ پتا ہے for example آپ کی family history ہے آپ کو پتا ہے آپ کے parents آپ کے grandparents کے اندر weight gain کی tendency زیادہ ہے یا پھر ان کا bmi یا ان کا overall weight جو ہے وہ overweight یا obese کی طرف زیادہ ہے تو یہ آپ کے لیے ایک alarming situation ہے جس کے لیے آپ کو پہلے سے care of prevention کرنی پڑے گی even اگر آپ کا ابھی weight نہیں بھی بڑھا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی family کے اندر یہ history ہے کہ ان کا weight جو ہے وہ higher side کی طرف ہوتا ہے تو پہلے سے care of prevention اور bad habits junk وغیرہ کی اس پہ آپ کو control رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کا واحد اور سب سے strong solution ہی early prevention and care ہے صحیح ہے pregnancy کے بارے میں بات کر لیتے ہیں pre-natal and postpartum care کس طرح کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ during pregnancy آپ کو وہ چیزیں consume کرنی ہے جو آپ کے لیے healthy ہوں گی اور آپ کو اور آپ کی pregnancy کو نقصان نہیں پہنچائیں گی اگر آپ ان چیزوں کا selection کریں گی جس سے صرف آپ کو weight بڑھانا مقصد ہو نہیں weight بڑھانا مقصد نہیں ہوتا nutrients اور health مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے postpartum کا مطلب ہے کہ after delivery بہت ساری خواتین کا weight stuck ہو جاتا ہے یا weight lose نہیں کر باتی واپس body اللہ تعالیٰ نے body کے اندر ایک natural tendency رکھی ہے کہ after delivery body جو ہے وہ اپنی normal weight کی طرف آنے لگتی ہے اور ایک certain time کے بعد آپ کے desired weight تک پہنچ جاتی ہے لیکن اگر اس کے دوران آپ اپنی care نہیں کریں گی کیونکہ بہت ساری mothers ہوتی ہیں new mothers ہوتی ہیں جو اپنی care نہیں کر پاتی obviously اس کے بھی different reasons ہوتے ہیں لیکن آپ کو اپنے لیے time بھی نکالنا چاہیے اور secondly آپ کو اپنی diet بہت اچھے سے monitor کرنی چاہیے اگر آپ junk پہ آ جائیں گی junk foods کھائیں گی low quality oily foods کھائیں گی تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں obviously others کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وزن بہت زیادہ ہے لیکن وہ actually وزن نہیں ہوتا ہے وہ body کے اندر پانی بھراب ہوتا ہے یا پھر swelling ہوتی ہے یا پھر اگر body کے اندر پانی بھراب ہوتا ہے خاص طور پر feet پہ hands پہ تو اسے ہم usually edema کہتے ہیں اگر ہم medical term کی بات کریں تو اگر ہم hospital جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا actual weight نہیں ہے جب وہ چیز body کے اندر سے resolve ہو جاتا ہے issue تو پھر ہماری body کا shape وہ change ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہے medical help کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بہت خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ foreign issues کو notice نہ کریں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنی swelling آ رہی ہے اگر تو یہ edema ہے body میں پانی بھرائے تو یہ بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے اور جب آپ کو وجہ پتہ چل جاتی ہے تو اس حساب سے پھر آپ کی diet کے اندر بھی changes کی جاتی ہے end میں میں یہ کہوں گی کہ آپ weight loss اس لئے نہ کریں اپنے دماغ میں یہ چیز نہیں رکھیں کہ آپ کو society کے pressure میں آکے weight loss کرنا ہے یا society میں acceptability کی وجہ سے weight loss کرنا ہے آپ ضرور weight loss کریں لیکن اپنے دماغ میں یہ چیز رکھیں کہ آپ کو اپنی health کے لئے اپنی physical or mental fitness کے لئے weight loss کرنا ہے اور اگر آپ یہ سوچیں گی کہ اگر آپ کے social pressure ہے یا پھر آپ society کے لئے weight loss کریں گی تو آپ ایک healthy weight loss یا healthy life کی طرف نہیں جا سکتی صحیح جی تو stay positive stay happy thank you so much for listening subscribe to my channel i need your support like share with your friends and family اور next video میں میں یہ بتاؤں گی کہ میں اتنے عرصے سے ویڈیو کیوں post نہیں کر پاری تھی so stay tuned take care and allah afis